اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ عبران خان نے آپ سے کچھ دیر پہلے خطاب کیا ہے اور اس خطاب میں جلسے میں ایک دفعہ پھر امریکی سازش کا بار بار ذکر کیا ہے اور ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ امریکی سازش کے حوالے سے جو لوگ سازش روک سکتے تھے انہیں بتا دیا تھا اور شوکت ترین کے ذریعے بھی پیغام بھیجوا دیا تھا مگر کچھ نہیں ہوا یہ عبران خان صاحب نے آج ایک دفعہ پھر بات کی ہے وہ پہلے بھی بار بار الزام لگاتے رہے ہیں دوراتے رہے ہیں پاک فوج کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جو سازش ہے اس کے کوئی ثبوت نہیں ملے اگر ایسا ہوتا تو کاروائی کی جاتی مگر امران خان اب یہ ایک دفعہ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو سازش روک سکتے تھے ان کو بتا دیا تھا شوکت ترین کے ذریعے بھی پیغام بھیجوا دیا تھا یہ مجھے سازش کا پتا چلا تو میں نے ان لوگوں کو جو لوگ سازش روک سکتے تھے میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم نے بڑی مشکل سے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہے اگر ابھی یہ سازش کامیاب ہوئی تو ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا میں نے پہلے میں نے بھی بتایا میں نے شوکت ترین فرنس منسٹر کو کہا کے بتاؤ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکیں ابراہم خان ایک دفعہ پھر اشارہ کر رہا ہے کہ میں نے سازش کا بتا دیا تھا بگر ادارے اس میں ناکام ہوئے یا اسکل کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا حالانکہ بار بار یہ بات کہی جا چکی ہے کہ سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے مداخلت تھی اور مداخلت کا جو سفارتی طریقہ ہوتا ہے جس کو سفارتی زبان میں مداخلت کہا جاتا ہے وہ ڈیمارش ہوتا ہے اور وہی کیا گیا پاک فوج کا ملکی سیاست میں کیا کردار ہے اگلی آرمی چیف کون ہوگا اس حوالے سے مختلف قیاسرائیاں اور بیانات سامنے آ رہے ہیں سیاسندان و میرانی سے مسلزل فوج اور اس کی عالی قیادت کا ذکر کیا جا رہا ہے اور پاک فوج کے ترجمان بار بار کہہ رہے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے ادارے کو ایسی تمام باتوں سے دور رکھا جائے گوشتہ دنوں سابق وزیر اعظم عمران خان نے فوج کی قیادت پر بلواسطہ تنقیب کی اور نواف سرادید دولہ کے سپیسہ لار میر جعفر کی غداری کا ذکر کیا تو اس پر بھی ڈی جی آئیس پی آر کا رد عمل سامنے آیا تھا آئیس پی آر کا رد عمل سامنے آیا تھا اور اب آسید زرداری اور مریم نواز کے کور کمانڈر پشاور لیفٹ نیم جنرل فیض حمیز سے متعلق بیانات پر بھی آئیس پی آر نے سخت رد عمل دیا ہے ایک بیان میں آئیس پی آر نے کہا ہے کہ پشاور کور پاکستان آرنی کی ایک ممتاز فورمیشن ہے پشاور کور دو دہائیوں سے دہشتگردی کے خلاف قومی جنگ میں ہرامل دستے کا کردار ادا کر رہی ہے اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سوپی گئی ہے پشاور کمانڈر کے حوالے سے اہم سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی ناغناسب ہیں ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مرال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں افادے پاکستان کے بہدر سپاہی اور آفیسرز ہما وقت بطن کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر رہے ہیں اس لیے سینئر قومی سیاسی قیادت سے یہ طبقوں کی جاتی ہے کہ وہ ادارے کے خلاف ایسے متنازے بیانات سے اتناک کریں بی جی آئیس پی آر نے آج یہ بھی کہا کہ میرا بیان کسی ایک مخصوص جماعت سے متعلق نہیں ہے پچھلے کچھ دنوں میں تمام بڑی جماعتوں کی لیڈرشپ نے ایسے بیانات دیئے جو ہماری سینئر لیڈرشپ اور ادارے کے مرال پر منفی اثرات مرسب کر رہے ہیں یہ بدقسمتی ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ دینی پڑی یہ کسی ایک پرٹیکلر پارٹی کے بارے میں نہیں ہے پچھے چند دنوں میں پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ نے کئی ایسے بیانات دیئے ہیں جس کا ڈیریکٹ افیق ہماری مسئلہ افواج کی سینئر لیڈرشپ ہمارے ایک مسئلہ افواج از ان انسیچوشن ان کے مرال اور ان کے بکار کے اوپر منتی اثرات مراتب کر سکتا ہے اور کر رہا ہے اس لیے بات بار پچھلے کچھ حفظے میں ہم نے اس چیز کے اوپر سٹیس کیا ہے میں نے جب بھی پریس کانفرنس کی ہے یا جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے اسی سیس پر اصرار کیا ہے کہ سیاسی معاملات سے سیاسی گفتگو سے پاکستان کی مسئلہ افواج کو باہر رکھیں کسی فرد باہر کا فیصلہ نہیں ہے یہ پورے ادارے کی لیڈرشپ پورے ادارے کا یہ فیصلہ ہے ہمارے سیکیورٹی چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ ہم ملک کی سیاست یا ان چیزوں کے اندر وال نہیں ہو سکتے ہیں ڈی جی آئیس پہ آئیس میں جنرل بابا نے یہ بھی کہا کہ جلسوں یا تقاریر کے دوران فوج کو دعوت دینا غیر مناسبات ہے مریم نواز نے یہ بیان ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ گوڑ مگر اہم باتی ہے کہ مریم نواز سے آج جب سوال ہوا کہ خواجہ آسف نے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید کا نام بھی آرمی چیف کے لیے زیرے غور آ سکتا ہے تو مریم نواز نے کہا کہ حوال پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ کوئی اہل اور بیداغ شخص اس کا سر برابنے مریم بزیرہ دفعہ خواجہ آسف نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جنرل فیض حمید کا نام بھی آرمی چیف کے لیے زیرے غور آ سکتا ہے تو آپ کیا کہیں گے میں اس کے بارے میں اب کیا کہہ سکتی ہوں پاکستان کی افواج کا سربراہ ایک ایسے انسان کو ہونا چاہیے جو ہر قسم کے تنقید سے شک و شبہ سے ریپیٹیشن جو ہے اس کی وہ فلولیس ہونی چاہیے بائیس کروڑ کے ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور یہ افواج پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ کوئی اہل شخص کوئی ایسا شخص جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو وہ افواج پاکستان کا سربراہ بنے تاکہ افواج پاکستان کو لوگ سلوٹ کریں جوشتر روز صادق سردر عاصف علی زرداری سے بیجنرل فیض حمید کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کیا کہا سنی پہلے چھ مائی کو فتح اجد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا تھا کہ عمران خان خود کہتا ہے کہ وہ ایک انٹیلیجنس افسر کی پوسٹنگ نہیں چاہتا تھا وہ افسر عمران خان کی آنکھ و کان ہی نہیں اس کا ہاتھ بھی تھا جس سے وہ مخالفین کی گردن دبوشتا تھا عمران خان جیسے ہی بے فیض ہوا اس کی حکومت دھڑام سے گر گئی کہتا ہے کہ وہ انٹیلیجنس کا آفسر میرے آئیز این ایئرز تھا تمہاری آنکھیں اور تمہارا کان نہیں تھا وہ تمہارے ہاتھ تھا جن سے تم اپنے سیاسی مخالفین کی گردن دبوشتے تھے ایک تکرری کیا ہوئی اس کی آنکھیں بھی گئیں اس کے کان بھی گئے یہ گونگا بھی ہو گیا اندہ بھی ہو گیا بہرہ بھی ہو گیا وہ آنکھیں اور کان نہیں تھے وہ بے ساکھیا تھی جس پر اس کی حکومت تھری تھی وہ شخص جس سے یہ بے فیض ہوا تو دھڑام سے حکومت زمین پہ آ کر گر گئی اور ملیم نواز کا بیان عمران خان کے اس بیان کے جواب میں تھا جس میں انہوں نے خود تسلیم کیا تھا کہ اپنی سیاست اور حکومت کی بچانے کے لیے سابق ڈی جی آئی سائے جنرل فیض حمید کو عہدے پر برقرار رکھنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے اپوزیشن کی سادشکہ پچھلے سال جولائی نہیں پتا جل گیا جل Past موسیقی